موسیقی 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 خدا حمد یسنسی کے نام میں آپ تمام سننے والوں کی سلام کی ہو اور خدا حمد کی نام کو جرال ملے انہیام میں ہم ریڈیو حمد و سنا پر گفتگو سن رہے ہیں بھائی عادل کے ساتھ جو دوسرے خدا حمد کے خادم ہیں وہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح روح میں گرنا جسے انگریزی زبان میں سلین ان دا سپیرٹ ہے وہ کیسے ہوتا ہے ہم اسے بہت سارے لوگ اس کے لیے مختلف ریفرنسز یوز کرتے ہیں اور آج ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ خدا حمد کے خادم پاسٹر فاران انوس موجود ہیں جو جن کا تعلق لہور سے ہے اور وہ لہور بائبل بیپٹسٹ سیمنری میں خدا حمد کے کلام کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں بقاعدہ طور پر اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے تو گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک ریفرنس جو ہے اس کو اس جگہ پر کوڈ کرنا چاہوں گا جس کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے خدا ان کے باقلام میں سے پرانے اہدنامہ میں سے دوسری تواریخ یعنی تواریخ کی دوسری کتاب اس کا پانچوں باب اور اس کی تیرہویں آیت سے چودہویں آیت جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تو ایسا ہوا جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خدا ان کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے اور جب نرسنگوں اور جھانجوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خدا ان کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے تو وہ گھر جو خدا ان کا مسکن ہے عبر سے بھر گیا یہاں تک کہ کہن عبر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے اسی لیے کہ خدا کا گھر خدا ان کے جلال سے معمور ہو گیا تھا آمین سو میرا سوال ہے پاسٹر فران آپ سے کہ سلین کرنے کے لیے یا روح میں گرنے کے لیے اس ریفرنس کو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں تو ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے آپ یہ بتائیں کہ یہ ریفرنس کیا کوڈ کرنا اس بات کے لیے کیا یہ درست ہے اور اگر ہے تو ہم کیسے اسے پروف کر سکتے ہیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج کی دوپہر مجھے موقع بکشا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام کو سیکھ سکوں اور آپ سب سننے والوں کی خدمت میں بھی میں سلام عرض کرتا ہوں سب سے پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے ابھی میرے ساتھ کیا کہ روح میں گرنا کیا ہے اور اس کے لیے یہ جو ریفرنس آپ نے پڑھا ہے ہم اس پر بات کریں گے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم خدا ان کے کلام کو سیکھتے ہیں اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور جتنا زیادہ ہم خدا کو جانتے ہیں اتنے ہی ہم خدا کے قریب آتے ہیں اور خدا کو جاننا خدا جیسا بھننے میں مدد کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سیکھتے ہیں اور ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اور زیادہ اچھے طور سے اپنے آپ کو خدا ان کی حضوری میں پیش کر سکے روح القدس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو روح القدس کی قدرت کو اور روح القدس کے ایٹیبیوٹس کو سمجھنا خدا کو سمجھنا تسلیس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں تو بھی ہم خدا کے شکر اوزار ہیں کہ اس نے اپنا کلام ہمیں سونپا ہے ہم کلام کو پڑھ کے خدا کی ذات کو اچھے طور سے جان سکتے ہیں روح میں گرنے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیوں ضروری ہے روح میں گرنا یا کیا اس کے بغیر اگر ہم روح میں گرے اگر ہم روح میں نہ گرے تو کیا اس کا کوئی نقصان ہے یہ کیوں ایسے سوال کیا جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو صدیوں میں اس کی بہت زیادہ پریکٹس ہو رہی ہے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو تاریخ میں ہمیں پتا چلتا ہے ایمال کی کتاب جس میں رسولوں کے ایمال ہیں اور وہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسی پریکٹس جو ہے وہ نظر نہیں آگی اس کے بعد ارلی چرچ فادرز اگر آپ پہلی صدی سے تیرہویں چودمی صدی تک بھی دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی ایسی پریکٹس تاریخ میں اور چرچرز میں نظر نہیں آئے گی اب سوال یہ ہے اگر ہم یہ آج کی دور میں کلیم کرتے ہیں کہ ہم رول کتسے معمور ہیں اور یہ تو خدا کی حضور یہ ہے رول کتس ہمیں گراتا ہے تو پھر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جو چودمی صدی سے پہلی کی کلیسیہ تھی کیا ان میں رول کتس کام نہیں کرتا تھا کیا وہاں پر خدا کرو ان کو نہیں گرا سکتا تھا ایسی کونسی وجہی کہ اس کو اس میں پیش کر دیا گیا چرچرز میں اور اس کی پریکٹس ہونا شروع بہت زیادہ بہت بڑے پیمانے پر اس کی پریکٹس ہو رہی اس حوالے کی طرف آتے ہیں جو آپ نے حوالہ پیش کیا اور بہت سارے ایسی لوگ جو اس بات پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ رول کتس میں گرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ اس ریفرنس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جب خداوند کا جلال ہے تو لکھا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کھڑے نہیں رہ سکے بائبل کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کونٹیکسٹ میں پڑھیں جب ہم کونٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو بائبل کی یہ خاصیت ہے کہ یہ خود ہی اپنے سوالوں کے جواب دے دیتی ہے کیونکہ یہ کامل کتاب ہے اور یہ خدا کا کامل کلام ہے کامل مکاشوہ ہے کامل بھید ہے جس میں خدا اپنے آپ کو جتنا ہمیں جاننے کی ضرورت تھی وہ ہم پر آیاں کرتا یہاں پر جب ہم کونٹیکسٹ دیکھتے ہیں اس کا مطن دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دعود نے جو ہے وہ حیکل کے لئے لوگوں کو مقصود کر دیا ان کی خدمتیں انہیں دے دی گو کہ اس نے حیکل نہیں بنائی جس کو آ کر سلیمان نے اگر آپ پانچویں باپ کی پہلی آیت میں دیکھیں تو سلیمان نے جو ہے وہ اس گھر کو تعمیر کیا اور سارا کام اس نے کیا ہے اب جب ہیکل کی اپننگ ہے اور لکھا ہے کہ یہاں پر گانے بجانے والے مل گئے تو عبر چھا گیا اور وہاں پر لوگ گرے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لفظوں کو بہت غور سے پڑیں پہلے نمبر پر یہاں پر لکھا ہے کہ سب یہاں تک کہ کہین عبر کے سبب سے خدمت کے لئے کھڑے نہ رہ سکے تو پہلا لفظ جو یہاں پر ہے وہ گرنے کا نہیں ہے بلکہ یہاں پر لکھا ہے کھڑے نہ رہ سکے تو اس سے ہم ہرگز بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ گر گئے چلیں اگر ہم مان بھی رہے کہ وہ گر گئے تو پھر ہم پھر کانٹیکس میں دوبارہ پڑھیں گے اس کو یہاں پر ڈیویینز دیکھیں جو آج بھی چرچ میں ہوتی اور اس وقت بھی تھی کہانت کہانت اور کہند کی جو خدمت ہے وہ الگ ہے لاویوں کی خدمت الگ ہے اور عام جو لوگ جو عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ وہ الگ ہیں آج بھی چرچ میں ہم دیکھتے ہیں اس کو اس طرح سے ہم سمجھ دیں کہ ایک پاسٹر جو پلپٹ پر سے پریچ کر رہے ہیں اس کے بعد کوائر کا پورشن اور پھر سب ساری جماعت کا اور عام لوگوں کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہوا کیا ہے گانے بجانے والے مل گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کانٹیکس میں دوبارہ نے پہلے سے مقصود کیے تھے کہانت کا کام سر انجام دے رہے ہیں اب دیکھیں اگر کھڑے نہ رہ سکے یا گر گئے تو کون گرے ہیں یہاں پر لکھا ہے جو گانے بجانے والے اور کہن ہیں یہاں تک کہ کہن عبر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے یہاں پر لوگوں کے گرنے کی بات نہیں ہے یہاں پر کہنوں کی اور ان گانے بجانے والوں کی بات اگر آپ اس کا اطلاق آج کے دور میں کرتے ہیں تو آج کے دور میں کون گرتا ہے لوگ گرتے ہیں یا کہن گرتے ہیں لوگ گرتے ہیں تو یہاں پر کنفیوین پیدا ہوگی اگر آپ اطلاق کرتے ہیں تو پھر آپ صحیح سے اطلاق کریں یہاں پر الٹ ہے اس وجہ سے یہاں پر ہمیں غلطی نظر آگئی کہ وہاں پر کہن گر رہے ہیں اگر آپ اس ریفرنس کو کوٹ کریں پر آج تو لوگ گرتے ہیں کہن تو کھڑے رہتے ہیں تو اس کا اطلاق جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے اور یہاں پر خدا کے جلال کی بات ہے گلوری رول کتس میں گرنے کے لیے یہ حوالہ تو پہلے نمبر پر نہیں اس طور پر موضوع یہ خدا کے جلال کی بات ہے اور یہاں پر اگر گرے بھی ہیں تو عام لوگ نہیں گرے بلکہ خدا کے کہن جو ہیں وہ گرے ہیں تو آپ خودیز اب دیکھیں کہ اس کا اطلاق ہم کیسے چرچ پر کر سکیں بہت شکریہ پاسٹر صاحب ایک اور اہم بات جو میں چاہتا ہوں کہ تمام سننے والوں کے لیے آپ بتائیں کیونکہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سلین اندہ سپیرٹ یعنی روح میں گرنا تو کیا خدا رول کتس کی نحمت خدا رول کتس کا جو پھل جس کے بارے میں ہم فروٹ جو کہتے ہیں روح کا پھل کیا اس میں یہ خصوصیت ہمیں خداون کے کلام میں ملتی ہے کہ روح گراتا بھی ہے کیا اس طرح کا کوئی ذکر خداون کے کلام میں یا کوئی ریفرنس ہے بائبل میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رسولوں کے عمال میں جب روح القتس کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے جیسے یہ سمسی آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور مددگار تمہیں دیے جاتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں پر جب وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے روح القتس نازل ہوا تو آپ دیکھ لیں اس میں بھی وہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ رسول وہاں پر گر گئے نہ انہوں نے ایسی پریکٹس کی ہمیں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ روح جو ہے وہ گراتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم سمپلی اس کا اخذ نکالیں بائبل میں سے تو ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح القتس گراتا نہیں ہے وہ تو سٹینڈ دیتا ہے ہمیں وہ تو کھڑا کرتا ہے وہ تو گرے ہوں کو کھڑا کرتا ہے وہ لوگ جو شاید گناہ میں گر گئے شاید جو اپنی بدنی طور پر اتنے ویک ہو گئے بیمار ہو گئے روح القتس تو انہیں ہمت دیتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید اس میں کیا لوجک ہے کہ کیوں لوگوں کو گرائیا جاتا ہے اور اس میں یہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ گریں گے نہیں تو آپ کوئی شفاہ نہیں ملے گی یا آپ روح القتس کی معموری کو آسل نہیں کریں گے تو بائبل تو اس بارے میں کوئی ایسا ریفرنس نہیں دے رہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اچھے طور سے خدا ہم کی راہنمائی میں آئیں اس کو پڑھیں کلام کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں اگر آپ خود سے خیال سوچیں گے پھر اس کے لیے آیتیں ڈھونڈیں گے تو پھر یہ جو ہے وہ نقصان کا بائیس ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ جو ہمیں فالو کرتے ہیں یہ ان کے لیے نقصان کا بائیس ہے جی تینکیو سو مچ پاسٹر فران ابھی ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے جی تو ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ پاسٹر فران انوس ہیں اور اسی طرح بھائی حبرون ڈینیل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں کہ بھائی حبرون انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ گرتے ہیں اور بہت سارے سننے میں آیا کہ جی پادشمان جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ رکھنے سے لوگ گر جاتے ہیں تو بھائی اے برون اس کے بارے میں آپ کا کہنا چاہیں گے جی پاس صاحب بہت شکریہ پاس صاحب میں نے دیکھا کہ بہت سارے خادم ایسے بھی ہیں جو صرف کوٹ ہلاتے ہیں لوگ گر جاتے ہیں اور بہت سارے خادم ایسے بھی ہیں جو ہاتھ کرتے ہیں اور لوگ گر جاتے ہیں اس کے بچے کیا وجہ ہے بلکل بڑا اچھا آپ کا کوئیسٹن ہے اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر فران اس کے لیے ہمیں جواب دیکھ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک حوالہ جو ہے اس کو دیکھیں بلکل جو آپ نے بات کہی اس سے ملتی جلتی بات ہی ہے یحنیٰ کی انجیل اس کا اٹھاروہ باپ اور اس کی چوتھی آیت سے لے کر چھٹی آیت کے آخر تک خدا ان کے پاک علامے سے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے یحنیٰ کی انجیل اس کا اٹھاروہ باپ چوتھی آیت سے چھٹی آیت خدا ان کے پاک علامے میں لکھا ہے یسو نے ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو انہوں نے اسے جواب دیا یسو ناصری کو یسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے تو پاسٹر فران ابھی بھائی حبروں نے بھی سوال کیا کہ جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ لگاتے ہیں پادسوان تو لوگ گرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو ہاتھ نہیں بھی لگاتے پادسوان تو لوگ کیسے گر جاتے ہیں یسو ناصری نے بھی کچھ نہیں کیا یسو ناصری نے صرف بولا ہی اور لوگ گر گئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ہم اس پر بات کریں گے بڑا اچھا سوال آیا ابھی بھائی کی طرف سے اور پہلے میں سوال کی طرف آتا ہوں پھر اس ریفرنس کی طرف آتے ہیں سوال بھائی نے یہ کیا کہ بہت دفعہ بغیر ہاتھ لگانے سے لوگ جو گر جاتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے یہ بڑی ایک اچھی اور آسان سی بات ہے کہ جب ہم چرچس میں لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں پریچ کرتے ہیں تو ہم صرف انہیں پریچ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم ان کی سائیکی کو ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سوچ انہیں دے دیں گے وہ اس پر چلیں گے جب آپ انہیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ آپ کا گرنا ضروری ہے تو ان کی سائیکی ڈیویلپ ہوتی جاتی ہے آہستہ آہستہ ان کی سوچ میں یہ بات آ جائے گی کہ میں گروں گا تو شفاہ پاؤں گا اب جب ان کی سائیکی یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکل ایسے ہی ہے اور اب لوگوں کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ پیدا ہو چکی کہ جب تک گریں گے نہیں شفاہ نہیں ابھی آپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پچھلے دنوں میں ابھی ہم آیت کی طرف آئیں گے ایک صاحب نے بتایا بلکہ بڑی مجھے سن کے تو مجھے خود بڑی حسی آئی وہ بتاتے ہیں کہ پادی صاحب بڑے مشہور ہیں پاکستان میں تو جب وہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں تو وہ صاحب جو ان کے پاس شاید کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ پادی صاحب کے پاس ایسے خواتین آئی دعا کیلئے اور ایک مسلم عورت بھی تھی دو کرسین خواتین ہیں انہوں نے دعا کروائی اور اس کے بعد تیسری جو عورت وہ مسلم تھی کہہ مسیح تھی انہیں جب دعا کی تو پہلے والی عورتیں جو دعا کرنے کے ساتھ ہی وہ نیچے گر گئیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسلم عورت آئی تو پادی صاحب نے دعا کی اور وہ نہیں گری اور دعا ختم ہوئی تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں پادی صاحب لمیہ بھی پہنے ہیں تو وہ بات یہ کہ جو ان کے سوچ ہے وہ اس کی مطابق کام کریں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو اور آگے بڑھیں کہ کیسے یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے لوگ کیسے اس سوچ کو لے کر پھر وہ گرتے ہیں بلکل یہ تو وہی بات ہے نا جو ہم ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو جیسے آپ ٹیچ کریں اگر آپ سکھائیں گے کہ بھائی آپ کا گرنا ضروری ہے تو پھر لوگ گریں گے پھر آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہم دیکھتے ہیں اور مجھے بڑا بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ چرچز میں پاسٹر اتنے بری طرح سے اپنے کوٹ کو ایون بائیبلز لوگوں کو مارتے ہیں اور انہیں گراتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہمیں بائیبل میں کہیں بھی ایسی پریکٹس نظر نہیں آ رہی اور اس طرح سے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں تو جس طرح کی آپ سوچ کو پیدا کر دیں گے لوگ ویسی چلیں گے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ چودھویں صدی تک لوگوں میں چرچ میں ایسی پریکٹس نہیں ہوتی تھی ایمال کی کتاب میں رسولوں نے اس کی پریکٹس نہیں کی اور پھر آپ جو لوگوں کو سوچ دیں گے وہ آج کی دور میں ویسا ہی ہوگا اس حوالے کی طرف آتے ہیں یہ حوالہ ایک بڑا خاص حوالہ ہے اور ایک بار پھر میں کانٹیکسٹ کی بات کروں گا یہاں پر یسو نے کہا میں ہوں اور لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے جا کے جو ہیں وہ گر گئے یہاں اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہوں وہ لوگ گر گئے یہ بڑا واقعہ ایک حیران کن ہے لیکن اس کا اطلاق ہم کیسے آج کی کلیسیہ میں کریں گے کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو ایزی ہو جائے گا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس باغ میں تین طرح کے گروپس ہیں ایک یسو کو ہم الگ کر دیتے ہیں اور ایک شاگردوں کا گروپ اور ایک ان لوگوں کا گروپ جو اسے پکڑنے کے لئے ہیں تین لوگ ہو گئے ایک یسو اور ایک شاگرد یسو کے اور ایک وہ لوگ جو اب جو پکڑنے کے لئے آئے ہیں ان کے لئے ایک جگہ لفظ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں جو پکڑنے کے لئے آئے ہیں یہ برے لوگ ہیں جو پکڑنے کے لئے آئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گروپس جو آیا ہے پکڑنے کے لیے شاگرد کھڑے ہیں یسو بھی کھڑا ہے جب یسو نے کہا میں ہوں تو گرے کون ہیں بدکار لوگ زناکار لوگ چور لوگ اگر آپ اس کا اطلاق آج کے چرچ میں کریں تو جو گرتے ہیں پھر آپ انہیں کیا کہیں گے کیا وہ یسو کے شاگرد گرے ہیں یا وہ لوگ گرے ہیں جو ایمان پر قائم نہیں ہیں اگر یہ آپ اس کا اطلاق کریں گے تو یہ تو پھر خطرنا کھالت ہے آپ لوگوں کو کیا سرمندیں گے آپ لوگوں کیا بتائیں گے کہ برے لوگ گرتے ہیں وہ تو پھر آپ کے چرچ میں کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پر یسو کے جو شاگرد ہیں جو ایمان پر کھڑے ہیں وہ ایمان پر بھی کھڑے ہیں اور اپنے قدموں پر بھی کھڑے ہیں تینکیو سو مچ ابھی ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ سے آپ کے درمیان میں موجود ہوں گے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہیں جائیے گا نہیں ریڈیو کو سنتے رہیں اور خدا ان کے کلام سے برکت پاتے رہیں جی دوبارہ سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ روح میں گرنا سلین ان دا سپیرٹ اور ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں بھائی عبرون ڈینیل اسی طرح پاسٹر فاران موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں بھائی عبرون کے کوئسٹنز ہیں کچھ تو وہ کرنا چاہتے ہیں ابھی بھائی فاران نے بڑا اچھا بیان کیا کہ جب یسو مسیح موجود ہیں یونہ کی انجیل اس کے اٹھارویں باب میں تو جو پکڑنے والے ہیں مسیح مسیح کو جب یسو مسیح نے کہا میں ہوں تو لکھا ہے کہ وہ جتنے بھی تھے وہ سب کے سب گر گئے تو بھائی عبرون کیا آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا جو ابھی بھائی خدا ان کے خادم نے بیان کیا اس کے بارے میں دیکھیں پر صاحب پر صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا لیکن خدا ان کے کلام میں ایک جگہ سول کا ذکر بھی ہے کہ جب سول دمشق کی راہ پر تھا تو وہ بھی گرا اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ یہ آپ کا سوال ہے میں چاہوں گا کہ ہم اس کا ریفرنس اس کو بھی دیکھیں گے ایمال کی کتاب میں سے اس کے نوم باب میں ہمیں ذکر ملتا کہ سول جو خدا ان کے شاگردوں کو دھمکانے ان کے قتل کرنے کی دھن میں تھا تو کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تیسری آیت نوم باب ایمال کی کتاب نوم باب کی تیسری آیت اور چوتھی آیت ہم خدا ان کے پاک کلامی سے پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کی نزیق پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک اسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آچمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ آئے سول آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے تو جی پاسٹر فران ابھی جو سوال آپ نے جو بات کی ہے اس کے لیے ایک اور سوال بھی آ گیا کہ جی آپ تو کئی اماندار بھی گرے ہیں اس کے مطلب یہ تو نہیں کہ یسو کو پکڑنے والے پکڑوانے والے جو ہیں وہ گر رہے ہیں پکڑنے والے گر رہے ہیں سول ایک اچھا اماندار ہے پالوس بن گیا ہے وہ بھی تو گرہ ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ایک بڑی اچھی بات کی اور یہ ایک سوال ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جو خدا کو تنگ کرنے والی ہیں اگر گناہگاروں کی بات کرتے ہیں تو میں ان سب میں بڑھا ہوں اور اگر خدمت اور محبت کی بات وہ کہتا ہے رسولوں کی بات کرتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں حالانکہ اس کی خدمت بہت بڑی اس کو ایک بار پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گا کہ ہم اس میں دیکھیں گے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم بائبل کو ڈسپینسیشن یعنی ادوار میں پڑھتے ہیں تو اس سے بہت سارے سوال ہمارے کلیر ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ڈسپینسیشن پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بڑی آسانی کی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں خدا مختلف طرح سے کام کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک وقت تھا جب خدا جو ہے وہ فرشتوں کو بھیجتا انسانوں کی صورت میں اور وہ آتے اور لوگوں کو فیل ہو جاتا کہ یہ خدا کے فرشتے تھے ایک وقت تھا ایک وقت ایسا بھی آیا جب خدا نبیوں کو بھیجتا تھا پھر ایک وقت آیا جب خدا نے اپنے رسولوں کو چنا تو ان سب کا ایک ایک الگ الگ ٹائم ہے آپ آج کے دور پر ان چیزوں کو اپلائے نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج بھی کوئی فرشتہ میرے پاس آدم آدمی کی صورت میں آئے گا تو پھر ہی میں خدا کے کلام پر یقین کروں گا ایسا نہیں عبرانیوں کے خط میں جب وہ شروع کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ اخیر میں اخیر زمانے میں اس نے اپنے بیٹے کے جب بیٹے کی معرفت کلام کر دیا تو آج ضرورت نہیں کہ فرشتے آئیں آپ کو رویا نظر آئے آپ نبی کلام میں ایک بڑا اچھا ریفرنس ہے کہ نبوت اور شریعت اور نبی جو تھے وہ یہ ہنا تک تھے یہاں تک کلیر ہو گیا رسول جو تھے وہ با رہی تھے اب آج کے دور میں بے شک بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں رسول بننے کی کچھ شرائط ہیں جن پر چلنا ضروری ہے اب جب یسو نے بلایا تو ان کو ایک اتھارٹی کے ساتھ بلایا ایک اختیار کے ساتھ بلایا جب ہم ساؤل کے گرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ساؤل کو رسول ہونے کے لئے بلایا جا رہا ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ تیرا چننے کا طریقہ بھی ایک الگ ہے کیونکہ رسول کا چناؤ اور ایک کام اماندار کا چناؤ ایک الگ ہے اس نے تو خدا کی کام کو آگے اس رسالت کے کام کو کرنا ہے اس کی خدمت الگ ہے اب جب اس کو چنا جا رہا ہے یہ بڑی گوھر طلب بات ہے کہ اس کو چنا جا رہا ہے تو یہاں پر خدا نے ما فوقل فطرت قدرت کے ساتھ کام کیا ہے مطلب عام وے کے ساتھ نہیں جس طرح آج خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے پاسٹر صاحب نے کلام کیا کوئی ایک ایسی بات ہمارے دل میں اترتی ہے اور ہم یہ بات کو سوچ لیتے ہیں کہ میں اپنی زندگی خدا کو دوں گا لیکن یہاں پر خدا ایک قدرت کے سام ہمیں کام کرتا نظر آ رہا کیونکہ ابھی تک بائبل بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی تک رحل کتس کے بہت سارے کام ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں ایمال کی کتاب میں دیکھیں مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں اب آپ اس چیز کو آج کے دور پر بھی اپلائے نہیں کر سکتے کہ نہیں بھئی آج بھی مردہ زندہ ہو ہر ایک دور میں ہر ایک بات اچھی لگتی ہے ہر ایک کام اچھا لگتا ہے آپ ان چیزوں کو آج کے دور پر اپلائے نہیں کر سکتے رسول جو سول جو ہے جب وہ گرہ ہے تو یہاں پر رحل کتس کا اس پورے کانٹیکسٹ میں ذکر نہیں ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اسے یسو کی آواز آئی ہے اور اس سے پہلے ایک اور اس کے ساتھ ایک ایسا موجزہ وہاں پر ہوا ہے کہ دیکھیں وہ بدی کرنے کے لئے جا رہا ہے گناہ کرنے کے لئے جا رہا ہے لوگوں کو مارنے کے لئے جا رہا ہے اور خدا نے اس پر فضل کیا یہ کتنا بڑا موجز ہے کہ بعض دفعہ خدا ہم پر تب بھی فضل کرتا ہے جب ہم برے کام کے لئے جا رہے تھے خدا ہمیں فضل کر کے بلا لیتا ہے لیکن یہاں پر فضل جو ہے وقت آفتاب ہوتا ہے اب آپ خود ہی سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا سین ہوا ہو تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ بندہ تو شاید گھبرا کے ٹینشن کے ساتھ گر جائے کہ آواز آئی کہاں سے ہے اب یہاں پر رول کچھ تو کوئی بات نہیں ہو رہی اوپر سے میں بتا رہا ہوں کہ آثورٹی کے ساتھ بلایا ہے بڑے کام کے لئے بلایا ہے چناؤ کا طریقہ لگا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بھی آج آسمان سے آواز آئے کہ پھر میں یسو کو قبول کروں گا یہ ایک ڈسپینسیشن ہے ادوار کی بات ہے اور مختلف دور میں خدای سے کام کرتا نظر آئے وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں تھا وہ اپنی سواری پہ تھا اور جب اس سے ایسے کلام ہوا ہے تو وہ گھبرایا ہے اور گھبرایا ہے تو وہ گر گیا ہے میں سمجھتا ہوں اگر وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا تو شاید وہ ہلتا تھوڑا سا شاید وہ نہ ہی گرتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق کلیسیا جو ہے وہ سواری پر نہیں ہے وہ تو اپنے قدموں پر آتی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے اطلاق اس کا نہیں کر سکتے بہت شکریہ پاسٹر فران بڑی تفصیل سے آپ یہ جو ریفرنسز دیے جاتے ہیں سلین کے بارے میں سلین ان دا سپرٹ کے بارے میں آپ ان کا جواب دے رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سننے والے بھی اس وسیلہ سے برکت پا رہے ہوں گے اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ضرور آپ ہمارا جو نمبر ہے واتس ایپ نمبر جو اپلیکیشن پر بھی آتا ہے اور اسی طرح آپ ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ان پر اپنے سوالات جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے واتس ایپ نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں ابھی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ایک آخری ریفرنس جو خدا ان کے پاک کلام میں سے ہے اس پر گوھر کریں گے اور ہمارے ساتھ میں بتا رہا ہوں بھائی حبرون ڈینیل موجود ہیں وہ بہت سارے سوالات ہیں ان کے اور ایک کے کر کے ہم ان کا جواب بھی تلاش کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی جو اپنے ذہن میں ایسے سوالات رکھتے ہیں آپ بھی آج کی اس گفتگو کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم دوسرا ریڈی کو سنتے رہیں اور اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کے درمیانے موجود ہوں گے تینکیو کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے جی تو برے کے بعد دوبارہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے سلین اندہ سپیرٹ روح میں گرنا روح میں گر جانا اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ہم دو سنے ریڈیو پر ہمارے ساتھ اس وقت پاسٹر فاران موجود ہیں اور سوالات ہمارے لیے جو آ رہے ہیں وہ بھائی حبرون ڈینیل کی طرف سے آ رہے ہیں عام ایماندار ہیں خدا ہم سے پیار کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے سوالات جو ہیں ان کے ذہن میں ہیں ابھی بھی ایک سوال ہے جو وہ کرنا چاہیں گے سو ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنا سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ پاس سب اس کلام کے حصیلہ سے بہت برکت ملی ہے اور میرے بہت سے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا ہے لیکن میرا ایک آخری سوال ہے کہ پلوس رسول تو سواری پر تھا تو وہ گر گیا لیکن یہنہ عارف تو اپنے پاہن پر تھا وہ کیسے گر رہا بلکل بڑا زبردست اور گہرا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں گا کہ ہم یہنہ عارف کے بارے میں جاننے کے لیے مکاشوہ کی کتاب جو بلکل بڑا زبردست کی آخری کتاب ہے اس کی جانب رجوع کریں مصیح یسو کا مکاشوہ جو یہنا عارف پر ظاہر ہوا اس میں سے ہم آیت دیکھیں گے مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا بہاپ اور اس کی سُولویں اور ستریویں آیت خداعند کے پاکلامے لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا بہاپ سُولویں اور ستریویں آیت قرآن کے پاکلامی سے پڑھیں گے لکھا ہے اور اس کے دہنے ہاتھ میں سات ستارے تھے اور اس کے موں میں سے ایک دو دھاری تیز سالوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ سا چمکتا تھا جیسے تیزی کے آفتہ جب میں نے اس سے خرکا تو اس کے پاہ میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنے ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر جی تو پاسٹر فران یہ سوال آکھے آپ نے بتایا کہ پالوس رسول تو سواری پر تھے اور وہ گر گئے لیکن یہونہ عارف جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہے تو اس کے بارے میں بائبل میں سے ہم نے ریفرنس بھی دیکھا کہ واقعی وہ گرہ ہے خدا کی حضوری میں گرہ ہے تو اگر کوئی اب آج کے دور میں گر پھر پھر ہم اسے کیوں یوٹلاتے ہیں کیوں ہم اسے مانتے نہیں اور ممانتے ہیں کہ یہ بائبل کے مطابق نہیں تو اس سالبال کا جواب میں چاہوں گا کہ آپ بھرین کو اور سب جو سننے والے ہیں ان کو ضرور دیں بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ایک دفعہ وہی بات کہ ہم اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے یہونہ عارف کا جو مکاشفہ اور جو ریفرنس آپ نے پڑھا جب ہم بات کریں یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پر اور سب سے پہلے مریم مقدلینی پر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا جب ظاہر کیا آپ دیکھیں کہ اس حالت میں جب انہوں نے یسو کو دیکھا تو یہ حیران کن بات تھی لیکن آپ دیکھیں کہ مریم مقدلینی وہاں پر نہیں گری اس کے بعد شاگردوں پر جب یسو نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو وہ بھی نہیں گری اب جو جلالی بدن ہے اس کی کالٹی یہ ہے کہ وہ ویزیبل بھی ہوتا ہے انویزیبل بھی ہوتا ہے وہ چاہے تو آپ نے آپ کو ظاہر کرے چاہے تو آپ نے آپ کو نہیں لکھا ہے کہ دروازے کھڑکیاں سب کچھ بند تھا اور یسو ان کے درمیان آ گیا کہاں سے آ گیا کیسے آ گیا تو یہ جلالی بدن کے کالٹی لیکن اس میں بھی ایک بڑی خاص بات وہاں پر یہ ہوئی کہ یسو نے مریم سے کہا مجھے چھونا کیونکہ ابھی تک میں اپنے باپ کے پاس نہیں گیا میں جلالی بدن میں جی تو اٹھا ہوں لیکن وہ جو میرا جلال ہے اس کو میں نے ابھی نہیں پہنا یہاں پر جب یہ ہونا نے دیکھا ہے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا تب نہیں گرا اب جب اس نے اس جلال میں اس کو دیکھا ہے جس جلال میں وہ ہے تو وہ اس جلال کو برداشت نہیں کر سکا تو یہاں پر روح اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر اس جلال کی بات ہے تو میں یہ مجھتا ہوں کہ اگر آج بودی خدا جلال میں ہمارے سامنے آئے تو ہم کیسے کھڑے رہیں گے ہم تو کھڑے نہیں رہے کیونکہ جلال میں سامنے تو کوئی بھی کھڑا نہیں کرتا دنیا کی کوئی بھی چیز اس جلال کو سامنا نہیں کرتی سکتی تو اس کا کانٹیکٹ نہیں بنتا اس کے ساتھ کہ آپ بھلکت میں گرنا جو چرچ میں گرنا ہے خدا خود کے جلال کو لیٹرہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو اس جیسے محسوس تو کرتے ہیں ہم خدا خدا کی پریزنٹ کو لیکنو سال جو یہاں پر دیکھیں اب اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہاں نا جو ہے وہ مس کے جزیرے پر جلاولا وطن ہے پانی پانی ہے اور ہاں پر سونا ہے تو وہ سو بھی نہیں سکتا کیونکہ چٹانوں کے پاس جب پانی تک رہتا ہے تو بچور ہوتا ہے پھر دیارے مندر سے کوئی جانور نہ نکال تو اس کی نید نہیں ہے اب جب اسے سو کو دا کھڑ کے دیکھا تو اسے وہی فیاری ہے وہ کہتا ہے اس کی آواز ہے جیسے زور کے پانی کسی اس کی کانوں میں وہی آواز ہے لیکن وہ جو اس نے اب کھڑ کے ہے اب نہیں کہتا جب یہ سو میسدو میسدو میسے جیرے وہ اس کو داشت نہیں کر سکا اور لکھا ہے کہ میں اس کے پاؤں میں مطلب آگے وائٹ کو وہ مو کے مو کے بل پیچھے بل کے آگے کو اس کے پاؤں کی طرف گرہا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے میں یقین مانیں میں بھی اس بات کہے کراتا ہوں کہ واقعی اگر خدا کر جلال اس طرح آپ کے ساتھ ہیں تو شاید آپ برداشت نہ کر سکیں اور گرنا دیکھیں آپ ضروری اس کانٹیکس میں نہیں ہے کیوں مطلب گرا کے کیا کرنا ہے لوگوں کو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روح القدس میں گرنا اس کے لیے انہاروں حوالوں میں سے کوئی بھی حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہم نے توریخ میں دیکھا تو وہاں پر بھی خدا کر جلال کی بات ہے پھر ہم نے یسو کے بارے میں دیکھا کہ اس نے کہا میں ہوں تو وہاں پر بھی روح القدس کی بات نہیں سول کی ریفرنس میں بھی روح القدس کی بات نہیں اور یہ چوتھ ریفرنس جو ابھی ہم نے پڑھا اس میں بھی روح القدس کے گرنے کی کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کے اس کے گرنے کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ اس نے اس حالت میں ابھی تک نہیں دیکھا تھا تو وہ برداشت نہیں کر سکا تو اس وجہ سے وہ اس کے پاؤں میں مورتا سا گر بہت شکریہ پاسٹر فران اور بھائی حبرون ڈینیل آپ کا اور مجھے امید ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں ہم اس گفتگو کو سننے کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں جو مسیحی ایمان کی مطابق ہیں اور بالخصوص بائبل مقدس کی مطابق ہیں خدا ونکلام مطابق ہیں ہم ان کو اپنی زندگی میں حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں دیکھیں چرچ یا مشن ڈینومینیشن شاید ان کی تعلیم فرق ہو سکتی ہے کوئی بیپٹسٹ ہے کوئی پینتی کاؤسٹل ہے کوئی کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھ سکتا ہے لیکن ہمارے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ خدا ونکلام ہونا چاہیے تو اس حق میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جو بڑی اچھے طور پر آپ ہم دوسنا ریڈیو پر اس ساری گفتگو کو سن رہے تھے خدا ونکلام آپ کو برکت دے پاسٹر فران میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے ایک مختصر دعا آپ سب سننے والوں کے لیے کریں کہ سب جو سن رہے تھے خدا ونکلام اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اگر کسی کی کوئی دل ازاری ہوئی تو خدا ونکلام اس کو بھی سنبھالے اور یہ توفیق بخش ہے کہ وہ بھی خدا ونکلام پر عمل کریں جی بالکل ہم دعا مانگیں اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زنگیوں میں بخش دیا خدا ونکلام ہم نے تیری کلام کی سچائیوں کو سیکھا ہے اور خدا ونکلام ہم تیری کلام کو تیری حکمت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہیں خدا ونکلام تیری شکر گزاری کہ تو اپنی حکمت ہمیں بخشتا ہے تاکہ ہم تیری کلام کو تیری مرضی کے موافق سمجھ سکیں خدا ونکلام ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا ونکلام جہاں پر جو بھی کمیاں ہماری زنگی میں ہیں کیوں میں تیرا خوف ہو تاکہ تو اپنی حکمت ہمیں بخش دے اور ہم تیرے بھیدوں کو جان سکیں خداوند آج کا کلام ان سب سننے والوں کے لیے خداوند بہت زیادہ برکت کا باعث ہو اور خداوند یہ اچھے طور سے تیرے کلام کو سمجھے اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والی ہوں خداوند یسو کے نام سے آمین بہت شکریہ خداوند آپ کو برکت بخشے ہم دو سنہ ریڈیو کو سنتے رہیں اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ضرور آپ اس سوال کو ہمارا جو ایمیل ایڈرس ہے ہم دو سنہ ریڈیو کا اس پر بھیج سکتے ہیں واتس ایپ نمبر پر آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے میں آخر پر پھر کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی سننے والے کی ان باتوں سے دل ازاری ہوئی تو ہمارا مقصد اس گفتگو کا آپ کے دل کو دکھانا نہیں بلکہ خداوند کے کلام کسی چاہیوں کو ڈھونڈنا ہے خداوند آپ صبح و قبر کے بخشے آمین